موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مسند امام عاظم سے ایک روایت میں نے پچھلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جنت میں ایک خاص شہر سے متعلق جو ہر اس شخص کے لیے ہوگا جو قرص کے تقاضے میں نرم دل ہے اس درس میں اس جنت کی نعمت میں حوروں کا ذکر تھا اور حور بھی ایسی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ حور حسان علی کل واحدت سبعون ذعابتا ان واحدت منہ اشرقت فی الارض لعضاعت ما بین المشرق والمغرب اور اس حور کا عالم یہ ہے کہ خوش جمال ہے اور ان میں ہر ایک کی ستر ظلفیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین میں ظاہر ہو تو زمین کو مشرق سے لے کر مغرب تک چمکا دے اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑی پیاری بات جو یہاں پر فرمائی وہ کیا ہے کہ عموماً تمہارے اور ہمارے بال ہوتے ہیں روکھے ہو جاتے ہیں سوکھے ہو جاتے ہیں وقت پڑھتے ہو کے ساتھ ساتھ اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا لیکن ہو جاتی ہے بدبو خشکی سے لیکن اس حور کا عالم کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ نہ صرف مشرق و مغرب تک اس کی ایک لٹ روشن کر دے بلکہ اس کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ لٹکا دی جائے اس کی لٹ تو صرف روشن ہی نہ کرے بلکہ زمین و آسبان کے درمیان پوری فضاء کو اپنی مست خشبو سے مہکا دے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ خشبو کیسی ہوگی ایک لمحے کو سوچو نا کہ یہ ایک لٹ کی خشبو ہے وہ خشبو ہوگی کیسے یہی تو وجہ ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے کہ جنت میں وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل میں اس کا کوئی خیال بھی گزرا یہ جنت میں نے تیار کر کے رکھی ہے کس کے لئے وہ عدت للمتقین تقوے والوں کے لئے اللہ اکبر ایک اور روایت میں ہی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن حور العین کا ذکر ہے یہ حور کونسی ہے الحور العین ان میں سے اگر ایک بھی عالم ظہور میں آ جائے ایک بھی تو زمین کے مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ پورا کے پورا جگمگا اٹھے اور آسمان و زمین کا درمیانی خلاب پورا اس کی مہک سے بھر کر معتر ہو جائے اللہ اکبر تو یہ میرے رب کی نعمتیں ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں میرے رب کی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں ہیں ان کو پانے کے لئے ذرا محنت کرنی ہے اس دنیاوی زندگی میں تھوڑی محنت ہے یہ محنت کر لیں آگے اللہ اکبر اللہ اکبر احوال جنت سے متعلق چند ایک اور باتیں آپ سے عرض کر دوں خطیب بغدادی لکھتے ہیں سے اپنی تاریخ میں حضرت انس ابن مالک سے مرفوعاں کے حوروں کی خلقت زعفران سے ہوئی ہے اچھا اسی طرح امام طبرانی نے بھی کبیر میں اسی طرح کی حدیث لائے ہیں اچھا ابن مردویہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث لائے ہیں کہ حوروں کی خلقت تذبیح ملائکہ سے تو مختلف حوریں ہیں ان کی تخلیخ کی مختلف کیفیتیں ہیں اچھا امام طبرانی جو ہے حضرت سعید بن عامر سے مرفوعاں یہ روایت لاتے ہیں کہ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین پر اپنی روشنی ڈالے تو زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج و چاند اپنی روشنی چھوڑ بیٹھے یعنی سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اس کے نور کے آگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں